ڈومین نمبر ایٹھ سوفٹوئر دیویلپمنٹ سیکیورٹی کا آج ہمارا آخری لیکچر ہے جو کہ اے پی آئی سیکیورٹی کے اوپر ہے اب اے پی آئی سیکیورٹی کیا ہوتی ہے اے پی آئی ہے اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس آپ نے ایکسر پروگرامنگ میں سنا ہوگا اے پی آئی ہے کمپننٹس آف سوفٹوئر پروگرامز یوز فور دیٹا انپوٹ 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 دے آر یوز فور نون ہیومن انٹریکشن بیوین پروگرامز اے ویب انٹرفیس کنسیدر تو بی ہیومن ریڈیبل انٹرفیس ایک نارمل اس کے بارے میں یہی کنسیپٹ ہے کہ جو ہیومنز ہم ویب انٹرفیس کے تھرو جو انٹرفیس انٹریکٹ کرتے ہیں وہ ہمارا ویب انٹرفیس ہوتا ہے فر ہیومنز اور اے پی آئی کا جو انٹرفیس ہے جو کنیکشن ہے تو دی ڈیٹا بیس یا اپلیکیشن اس کے اندر ہم اے پی آئی یوز کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے ہم اپنے اپریٹنگ سسٹم میں یوز کرتے ہیں ہم اپنے سب سسٹمز میں یوز کرتے ہیں ویب سرورز پہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز پہ ڈیٹیلیٹیز اپلیکیشن پروگرامز بہت ساری چیزوں میں ہمارا پاس یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارا جو کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے یہ ہماری میمری ہے پیریفرالز ہیں ہارڈ ڈس ڈرائیوز ہیں نیٹورک انٹرفیسز ہیں کی بورڈز ہیں ڈسپلیڈیوائسز ہیں یہ سارے انٹریکشن آپس میں جو بھی کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیٹا جو ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا اے پی آئی کے ثرو ہوتا ہے اب اے پی آئی بہت ساری ہیں بنائی بھی جا سکتی ہیں جو ایک سیکیورلی ٹیسٹڈ اے پی آئیز ہیں صرف وہ یوز کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی اے پی آئیز کسی بھی طرح کمپرومائز ہو جاتی ہیں تو آپ کا پوری اپلیکیشن اس کی وجہ سے کمپرومائز ہو سکتی ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے سیکیور ڈیزائن سیکیور ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ سینیٹائز کرتے ہیں جتنی بھی آپ کی انپوٹ ڈیٹا ہے اور آپ اس چیز کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کے انجیکشن اٹیکس نہیں ہوں گے بفر اوور فلو اٹیکس نہیں ہوں گے اور پروگرام کسی بھی طرح سے میل فنکشن نہ کرے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی انومیلیز آئیں اب اپی آئی ریکوائر کرتا ہے کوئی بھی آثنٹیکیشن کو تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اپی آئی جو بھی آثنٹیکیشن لے رہی ہے اسے وہ پروپرلی آثنٹیکیٹ یوزرز کو کر رہی ہیں اور یوزر کسی بھی طرح اسے بائی پاس نہ کر سکیں سیکیور ٹیسٹنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسے اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ریزسٹ کرے کسی بھی قسم کے جو بھی ویب کے تھرو یا کسی اور طریقے سے اس کے اوپر اٹیکس آتے ہیں اب اسے چیک کرنے کے لیے ہم نے پہلے پڑھا تھا ہم سیسٹ یوز کرتے ہیں یا ڈیسٹ یوز کرتے ہیں to identify any defects in our اپی آئی monitoring کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بھی activities ہیں وہ log کی جاتی ہیں اس کی activities as well as جو بھی errors آ رہی ہیں اور جو بھی errors اس سے generate ہوتی ہیں وہ ساری ہم directly feed کرتے ہیں اپنے SIEM کو اور وہ وہاں سے generate کرتا ہے کسی قسم کے بھی alerts, alarms یا کوئی بھی personal interaction یا action required ہو تاکہ administrators اس کو consider کر لیں اور اسے monitor کر لیں اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس external protection external protection کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی web services ہیں API ہے یا API gateway ہے اسے ہم web کے طرح protect کرتے ہیں جو کہ web application firewall ہے وہ ہمیں ہر قسم کے attack سے اسے بچاتا ہے اب اس کے اندر کیا ہے کہ جو بھی web application interfaces وغیرہ یا protection کے لیے ہم جیسے firewall use کرتے ہیں وہ packet filtering ہوتی ہے firewall کی وہ اس کے logical attacks کو نہیں consider کر رہا ہوتا کہ کس طرح data flow ہو رہا ہے اس کے اندر اور کیا ہو رہا ہے تو اس لیے آپ کو اپنی application ہی اتنی strong بنانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی problems نہ آئیں اب اس کے ساتھ ہمیں secure coding practices بھی میں ایک دفعہ review کرتوں کہ ہم اس کے اندر اپنے tools کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہونے چاہی ہیں ہمارے processes صحیح ہوں staff trained ہو جو کہ program کر رہا ہے انہیں ہم incentives دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی بھی application میں کسی قسم کے flaws نہیں نکلتے تو آپ کو یہ incentives ملیں گے اور آپ proper language جو choose کریں گے اپنی programming کے لیے وہ 100% secure ہونی چاہیے جو کہ latest standard کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے اب ہمارے پاس ایک last چیز اس کے اندر آتی ہے جس کے اندر software defined testing ہوتی ہے یا software defined security ہے اس کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم different IP security use کرتے ہیں یا ہم firewalls use کرتے ہیں intrusion detection systems use کرتے ہیں جو کہ ہمیں protect کرتی ہے from any kind of external threats اور ہماری organization کو اس سب سے protect رکھتی ہے تو یہ تھی ہماری training on cissp certified information system security professional i hope you liked it اور اس نے کوئی value add کی ہوگی اور آپ لوگوں نے کوئی نئی چیزیں بھی اس کے اندر لنڈ کی ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی بھی comments ہیں تو آپ ویڈیو کی description میں دے سکتے ہیں even میرے channel کے اوپر میرا email address آ رہا ہے آپ directly ماں بھی مجھے reach کر سکتے ہیں even آپ ہمارے telegram channel کے اوپر بھی ہمیں reach کر سکتے ہیں اور i can wish you all the best for your exam اور اگر آپ کے پاس کسی قسم کے suggestions ہوں تو kindly feel free to share your thoughts with me